مباشر لکمان شاید تو کیا بلکل بھی صحیح نہیں حقائق ہے یعنی ہسٹری ہے میں یہ نہیں ہے کہ میں کوئی کامہ سترہ کی ڈیٹیلز بتا رہا ہوں لیکن میں پولٹیکل ہسٹری کے ایک بڑا امپورٹن پوائنٹ بتا رہا ہوں اور پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو لیمٹیڈ چیز ان کا ایکسپوز ہونے دیں اس طرح سے بہرحال آگا بتاؤں کہ جواہر لال نیرو کو بھارت میں ایک لیڈر کی حیثیت سے پوجا جاتا ہے جواہر لال نیرو وہ شخص تھا جس کی بھارتی عوام پوجا کرتے تھے لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس کی جنم بھومی پر حکومت ہند نے کسی قسم کی یادگار تعمیر نہیں کی اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ اس کی پیدائش علاباد میں میر گنج کے محلے کے ستتر نمبر مکان میں ہوئی اور یہ علاقہ علاباد کا مشہور ریڈ لائٹ ایریا یعنی بزارِ خسند ہے اور اس دور میں بھی یہ محلہ پورے بھارت میں مشہور تھا اور یہ جواہر لال نیرو کی پیدائی سے پہلے بھی اسی طرح مشہور تھا اس ہوائی گھر کا ایک حصہ جواہر لال نیرو کے باپ موتی لال نے ایک مشہور تواف لالی جان کے ہاتھ بیچ دیا اور بعد میں موتی لال میر گنج کا علاقہ چھوڑ کے آنند بھون منتقل ہو گیا جہاں نیرو کی پرگرش ہوئی جواہر لال نیرو اور اس کا خاندان کردار کے لحاظ سے بھی کوئی قابل رش خاندان نہیں تھا یہ جواہر جو تھا جواہر لڑکپن سے ہی حسن پرس بھی تھا اور اس نے انگلینڈ میں سات سال گزارے اور خوش ہو کے سات سال گزارے وہاں کے ازاد محول میں کئی اس کی نہ صرف گرر فرنڈ اس کی زندگی میں آئیں بلکہ جب موتی لال کو جواہر لال ہی کے خطوں کے ذریعے ان کی حرکتوں کا علم گیا اپنے بیٹے کو وہی نصیت کی جو اکبر علابادی نے اپنے سابزادے اشرت کے لے کی تھی کہ یورپ کی حسینہوں سے دل مت لگاؤ اور ہندوستان میں آکے بیار ہچاؤ موتی لال نے لکھا کہ تمہاری پتنی تو صرف کشمیری برہمن لڑکی ہی ہو سکتی ہے اسی طرح دیلی کے بہت سے دولتمند کشمیری سے جواہر لال کی لڑکی کملہ کی شادی جواہر لال سے ہو گئی لیکن جواہر لال کی حرکتیں اپنی جگہ برقرار نہیں انسان کی شخصیت اس کے جذبات گردگد گھونگتی ہے بہت کم لوگ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ مسئلہ کشمیر دو جذباتی انسانوں کی جذباتیت کا پیدا کردہ ہے اس میں ایک کردار تو برطانوی ہندوستان کے آخری وائس رائی لورڈ مانٹ بیٹن کی اہلیا ایڈوینہ اور دوسرا کردار پندر جواہر لال نہرو ہے ان دونوں نے بڑی خوبصورتی سے برطانوی ہند کی سب سے باہتیار وائس رائی کو استعمال کیا رادر مس یوز کیا اور ایڈوینہ کی نیرو سے محبت کی آڑ میں ہندوستان کی تاریخ کا سب سے شرمناک کھیل کھیلا گیا جس کا خمیازہ لاکھوں لوگ پھگٹ چکے ہیں پنہ جانے کب تک پھٹیں گے ایڈوینہ کا تعلق شاہی خاندان سے تو نہیں البتہ ایک خاصے امیر خانوادے سے ضرور تھا اور وہ لڑکپن سے ہی لاکھوں کی جائدات کی وارث بن گئی تھی اور ایک زمانے میں اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ انگلستان کی حسین ترین خاتون ہیں ان کی انیس سو بیس میں اپنی ہم عمر مانگ بیٹن سے ملکات ہوئی اور دو سال بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی اور شادی کس طرح کی شادی تھی اس بارے میں خود مانگ بیٹن کہتے ہیں کہ ایڈوینہ اور میں نے اپنی شادی شدہ زندگی کا بڑا حصہ دوسروں کے بیڈرومز کے اندر گزارا ہے اور اس جوڑے کی بیٹی پامیلا نے اپنی آپ بیٹی میں لکھا ہے کہ ان کی والدہ مرد پور تھی اور ان کی زندگی میں ترہ ترہ کے انکل آئے ایک خطار کی صورت میں آتے اور جاتے رہے پامیلا جو تھی وہ نیرو کو بھی پہلے انکل ہی کہتی تھی لیکن کچھ عرصے بعد اس نے نیرو کو مامو کہنا ترک کر دیا شاید اسے نیرو اور اپنی ماں کے درمیان رشتے کا یا قربت کا احساس ہو گیا نیرو اور ایڈوینہ کی پہلی ملاقات جو ہے انیس سو چھالی سنگاپور میں اس وقت ہوئی تھی جب من بیٹن ابھی وائس روئے نہیں بنے تھے سنگاپور میں بڑی تعداد میں ہندوستانی موجود تھے اور اپنے قومی ہیرو کو دیکھ کر وہ آپے میں نہیں رہے نیرو کی جے کننارہ لگاتے ہوئے ایک ریلہ ان کی طرف بڑھا اور دھکم پیل میں ایڈوینہ فرش پر گر گئی تاریخ سانس رو کے یہ سین دیکھ رہی تھی جوائے لال آگے بڑھا اور بڑے اتمنان سسن ایڈوینہ کو اپنی گود میں اٹھا لیا دونوں واقعی ایک دوسرے پر فریختہ ہو گئے اور یہ فریختہ کی بھارت کے بہت کام ہے پامیلا کہتی ہے کہ ان کی والدہ ایڈوینہ نیرو کی کہانیاں بیان کرتے نہیں تھکتی تھی اور دونوں ایک دوسرے کے عشق میں بری درہ گرفتار تھے پامیلا کا تجزیہ ہے کہ نیرو رنوہ ہونے کی وجہ سے خود کو بے حد تنہا محسوس کرتا تھا اور جبکہ ایڈوینہ بھی اپنے خواند کے رنگا رنگا فیرز و مصروفیات کی وجہ سے ایک اجنبی ملک میں اداسی کا شکار تھی اس لئے دونوں ایک دوسرے کی طرف مکنہ تیس کی طرح کچھے چلی آئے جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی تو نیرو کوئی چھوٹا سا ٹینیجر نہیں تھا کوئی کھلنٹرہ نوجوان نہیں تھا بلکہ ستاون برس کا تھا جبکہ دوسری طرف ایڈوینہ کی عمر بھی سنتالیس برس تک پہنچ گئی تھی نیرو نے اپنے اس تعلق کا اطراف بیس جون انیس سوڑتالیس کو مانو بیٹن فیملی کے لیے الودائی ملاقات میں کر لیا جب نیرو نے بطور وزیر آزم پہلی بار انگلستان کا دورہ کیا اور جوائرلال نیرو کا جہاز لنڈن میں اترا تو آدھی رات کا واقع تھا بھارتی سفارتی عملے کے عراقین ان کے استقبال کے لیے موجود تھے نیرو صاحب یہ دیکھ کے خوشت ہوئے مگر مصنوعی غصے کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی کہہ گئے کہ آپ لوگ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں جائیں اپنے اپنے گھروں کو آرام کریں اگلے دن اخبار ڈیڈیلی ہیرل نے نیرو اور لیڈی مانٹ بیٹن کی ایک بڑی تصویر شاپی جس میں لیڈی مانٹ بیٹن نے نائٹ سوٹ پہن رکھا اور وہ نیرو کے لیے دروازہ کھول رہی ہے اور نیچے کیپشن لکھا تھا لیڈی مانٹ بیٹن کی آج رات کا مہمان اس کے علاوہ اخبار نے یہ اطلاع بھی دینا ضروری سمجھا کہ لارڈ صاحب اس وقت لانڈن میں موجود نہیں ہے ہیرل کے فٹوگرفر نے انہیں رنگے ہاتھوں نہیں تو کم اس کم ہاتھ رنگنے کی تیاری کرتے ہوئے ضرور پکڑ لیا یہ واقعہ برطانی اخباروں نے خوب نمک میں رش لگا کر اچھالا اور وزیراعظم ہند کا دورہ اس کی لپیٹ میں آ گیا اس کے بعد عاشقان کو جب بھی موقع ملتے رہے ملتے رہے نیرو 6 اکتوبر انیس سوٹالیس کو ہوائی جاز کے ذریعے رات گئے لنڈن پہنچے اور سیدھا مانٹ بیٹن اور ایڈوینہ کے گھر گئے جہاں مانٹ بیٹن موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ان دونوں عاشقوں خود وہاں سے چلے گئے اور اس ملاقات کا ذکر ایڈوینہ نے ان الفاظ میں کیا کہ انتہائی خوبصورت نیرو اور ایڈوینہ نے چار دن اکھٹے گزارے اور اس دران لارڈ مانٹ بیٹن لنڈن میں الگ سے ٹھہرا رہا ایڈوینہ نیرو کے معاملے میں بلکل بے باس تھی اور دونوں رات دیر تک گھنٹوں باتیں کرتے ہیں یہاں تک ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایڈوینہ اور نیرو لارڈ مانٹ بیٹن کے سامنے ایک ساتھ تیراکی بھی کرتے تھے اور اظہار عشق بھی کر لیتے تھے اور لیڈی مانٹ بیٹن کا وائس رائے کے دفتر میں بھی کافی عمل دخل تھا اس کو پنڈیٹ نیرو نے غالباً محبت کے لبادے میں اڑھا کر بہت خوبصورتی سے استعمال کیا اور تقسیم ہند کی ساری سکیم بدل دی کشمیر نیرو کی محبت تھا نیرو وائس رائے کی محبت اور وائس رائے اپنی بیوی کے سامنے ٹوٹل بیباس یہ معاشقہ جنہ اور پاکستان پر کئی طرح سے اثر انداز ہوا اگر مانٹ بیٹن فیملی پہ نیرو کی اس قدر گرفت نہ ہوتی تو نیرو جنہ کے معاملے میں انہیں اپنا ہم خیال نہ بنا سکتے اور نہ ہی اتنی آسانی سے تقسیم ہند کے ماسٹر پلین تک رسائی حاصل کر کر اس پہ اثر انداز ہو سکتے تھے کشمیر کے معاملے میں ایڈوینہ نے فوجی دستوں کو غیر قانونی طور پر بجوائے جانے کو نہ صرف اپریشیٹ کیا بلکہ سے نیرو کے ہمراہ اس ریاست کا دورہ بھی کیا نیرو ایک مجسم طور پر شاتر فریبی اور سازشی انسان تھا جو ہر قیمت پر اپنا مطلب حاصل کرنے کا مماہر تھا مطلب کے لیے سازش فریب دھوکہ منافقت حتیٰ کہ قتل تک سب چیزوں کو جائز سمجھتا تھا مسلمانوں کو عموماً اور پاکستان کو خصوصاً شہطرانہ اور گمراہ کنچالوں سے اس ایک شخص اور اس کے خاندان نے جتنا نقصان پلچایا اتنا شاید کسی اور بھارتی سیاست دانے نہیں پلچایا یہ شخص شروع سے آخر تک پاکستان مسلم لیگ اور قائد عظم کا ناظر مخالف رہا بلکہ پاکستان کے خلاف پہلی بین القوامی سازش بھی اسی شخص سے تیار گی اور پاکستان کی سردوں کو بدلوا کر فروزپور ہیڈ برکس مادوپور ہیڈ برکس اور گرداسپور سے محروم کر دیا ایک مرلے پہ کلکتہ بھی پاکستان کو ملنے والا تھا لیکن وہاں بھی یہ شخص اپنی چال چال گیا اور تقسیم ہن سے صرف چند مہینے پہلے جواہرلال کشنیر جانا چاہتے تھے شیخ عبداللہ سے ملنے کے لیے جو ماراجہ ہری سنگھ کی قید میں تھے اس موقع پہ مانونٹ بیٹن نے جواہرلال کو وہاں جانے سے روکا اور کہا وہ علاقہ تو بہرحال پاکستان ہی میں شامل ہوگا وہاں کا خیال چھوڑ دو ریڈ کلیف اوارڈ نے گرداسپور پاکستان کے حوالے کیا تھا چونکہ وہاں ایک کیاون فیصد مسلمان تھے لیکن فوراں ہی فیصلہ تبدیل ہو گیا گرداسپور بھارت کو مل گیا فرنگی بطر منتر پھنکا اور جنت نظیر کشمیر کا پھٹک جواہرلال نہرو کے لیے کھل گیا ساتھی جہنم کا گیٹ بھی معصوم کشمیریوں کے لیے کھول دیا گیا نہرو اور لارڈ مانگ بیٹن کی بیوی ایڈوینہ ایڈوینہ مانگ بیٹن کے ترمیان پاگلپن کی حد تک موشکہ تھا جو اکثر اندرہ گاندی کے لیے پریشانی اور ندامت کا باعث ثابت ہوتا اندرہ گاندی جب بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں تو مولانا عبدالقلام ازاد کی خدمات بھی حاصل کرتی کہ وہ نہرو کو سمجھائیں کہ وہ اپنے موشکے میں اعتدال سے کام لے اور یہ پورے خاندان کو تصحیق و شرمندگی سے بچائیں مولانا عبدالقلام ازاد اور نہرو میں کافی انڈسٹیننگ اور خاندانی تعلقات تھے بعض مغربی مورخین نے نہرو ایڈوینہ تعلقات جس کے لے لے کر بیان کیے لارڈ مانگ بیٹن جب وائس رائے ہند تھا تو اس کے عشقہ تو پتا سب سے لوگوں کو تھا لیکن وائس رائے کی وجہ سے لوگ زبان نہیں کھولتے تھے بعد میں جب ہندوستان ازاد ہو گیا اور نہرو وزیر آزم بناتی یہ تعلقات اور بھی مضبوط ہوئے نہرو کی بیوی مر چکی تھی ایڈوینہ اکثر ہندوستان آتی اور وزیر آزم کی ذاتی مہمان کے طور پر وزیر آزم گیسٹ ہے اس میں ٹھہرتی سرکاری اور نیجی تقریبات میں دونوں ایک ہی صوفے پہ ساتھ ساتھ بیٹھتے اور اس انداز میں ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کرتے کہ عجیب عجیب شک اور وہم و گمان ہوتا نہرو بھی اکثر نیجی دوروں پر انگلنڈ جاتے پیٹھ بینا ائرپورٹ پر انتظار کر رہی ہوتی اور جو ہی نہرو جہاز سے اترتا وہ اسی ذاتی گاڑی میں لے کے فرانس سلی جاتی جہاں وہ اپنی خاندانی رہائش گاہ میں ٹھہرتے اور اس دران دونوں باہر کئی گومنے پھرنے نہ جاتے دونوں کی وفات کے بعد دونوں کے عشقی خطوط سکینڈل کی شکل میں سامنے آئے لیکن پیشتر اس کے کہ یہ سکینڈل بہت زیادہ رنگ پکڑتا دونوں کی طرف سے وضاحتی بیانات کے ساتھ معاملات کو دبا دیا گیا نہرو کا معاشقہ صرف لیڈی مان بیٹن تا کی محدود نہیں تھا بلکہ بیق و کئی اور خواتین بھی اس کی منظور نظر تھی اور اسے سرجونی نائیڈو کی بیٹی پدمہ جی نائیڈو سے بھی شدید عشق تھا اور اس عشق کی وجہ سے اسے بنگال کا گاونہ بنوا دیا یہ عشق بھی اتنا شدید تھا کہ نہرو ہر وقت پدمہ جی کی تصویر اپنے بیڈروم میں رکھتا تھا جسے اندرہ اکثر وہاں سے ہٹا دیتی تھی اور دوبارہ اس کو رکھوا لیتا اس معاملے میں کئی دفعہ باپ بیٹی میں تقرار بھی ہوئی ان دو خواتین کے علاوہ نہرو کو بنارس کی ایک سنیاسن شرادہ ماتا بھی بہت پسند تھی اس کے ساتھ بھی نہرو کے خصوصی تعلقات تھے اور یہ خاتون بہت خوبصورت اور سنسکرت کی مسلمہ سکالر تھی اسے پرانی ہندو دیو مالائی تاریخ پر اغور حاصل تھا نہرو اور ماتا کے گہرے تعلقات بلاخر رنگ لائے اور یہ خاتون حاملہ ہو گئی اس نے نہرو سے کوئی شادی کے لیے مجبور تو بہت کیا لیکن نہرو اپنے سیاسی کریئر تباہ ہونے کے ڈر سے ایسا قدم نہیں اٹھا سکا بلاخر اس خاتون نے بینگلور کے کانونٹ میں ایک بچے کو جنم دیا اسے کرشن مشن سکول میں تعلیم دی گئی اور اندازن اس کی تاریخ بدائش تیس میں انیس سو انانچاس ہے لیکن چونکہ کانونٹ ایسے معاملات مکمل طور پر خفیہ رکھتا ہے تاکہ کسی کی تصحیق نہ ہو اس لیے اس بچے کا آج بھی کسی کو نہیں پتا نہرو کی شادی بھی کمالہ نہرو کے ساتھ اس کی پسند کے خلاف کی گئی اور کمالہ ایک بائزت اور خوددار خاتون تھی اس کا خواہن سیاست اور دوسری عورتوں میں اتنا مصروف ہوا کہ اس کے پاس اپنی بی بی کے لیے وقت ہی نہ بچا اسی گم میں وہ ٹی بی کا شکار ہو گئی اور ایڈیاں رگڑ رگڑ کر مر گئی لیکن نہرو مرتے وقت بھی اس کے لیے وقت نہ نکال سکا نہ دل میں جگہ بنا سکا نہرو کا ذاتی کردار اور بھی کئی صورتوں میں سامنے آیا مثلا نیتا جی سباس جندر بوس اور ڈاکٹر شیام پرساد مکر جی ازادی کے بعد وزیراعظم کے عوضے کے مضبوط دعویدار اور نیرو کے حریف تھے حیران کن بات یہ ہے کہ دونوں کی موت بہت ہی پرسرار انداز میں ہوئی اور آج تک ان دونوں کی موت کا نہیں پتا چلا مان بیٹن کو اپنی بیوی اور جوائلال کے تعلقات کے بارے میں علم تھا ایڈوینہ کی بہن جوائلال سے سخت نفرت کرتی تھی میری اس کا نام تھا اس کہتی تھی کہ میری بہن کو اس نے ہپنٹائز کر دیا وجہ لکشمی اور کرشنا اپنے بھائی کو اس محبت سے وہ بھی بیزار تھی حتیٰ کہ اندرا بھی اپنے باپ کے معاشقے پر سخت غصے میں تھی جوائلال نے ایڈوینہ کو یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ وہ مان بیٹن کی لنڈن واپسی کے بعد ہندوستان میں جوائلال نیرو کے ساتھ ہی رہے اور لنڈن روانگی کے وقت ایڈوینہ نے آسووں کا ایک دریہ بہا دیا نیرو جب بھی لنڈن جاتے ایڈوینہ سے ضرور ملتے اور دونوں کے درمیان خطوط کا تبادلہ جذبات سے لبریز جاری رہتا اب یہ خطوط قومی سرمایہ ہے ایڈوینہ نیرو کے نام ایک خط میں لکھنی ہے ہم نے جو کیا یا محسوس کیا وہ کبھی بھی تم اور تمہارے کام اور میرے کام کے درمیان حائل نہیں ہو پائے گا کیونکہ اس سے تو ہر شئر تباہ ہو جائے گی جبکہ نیرو نے خط میں ایڈوینہ کو لکھا کہ اچانک مجھے احساس ہوا کہ ہمارے درمیان ایک گہری وابستگی موجود ہے ایک ایسی طاقت جو کابو سے باہر ہے جو ہمیں ایک دوسری کی طرف کھینچ رہی ہے مجھے اس طاقت کا ہلکا سا احساس تھا اور اس نے مجھے پوری طرح بے بس کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ اس نئی دریافت نے مجھے سرشار بھی کر دیا ہم زیادہ قریب آ کے گفتگو کرنے لگے جیسے ہمارے درمیان سے کوئی پردہ اٹھ گیا ہو ہم خوف یا ہجابت کے بغیر ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک سکتے تھے ایڈوینہ کی صحت برابر خراب ہو رہی تھی لیکن پھر بھی جینوری ففٹی نائن میں وہ دہلی اڑ کر پہنچی تاکہ اپنے محبوب جواہلال سے مل سکے جو چین کی فوجی دخل اندازی کی وجہ سے بہت پریشان تھے فروری انیس سو ساٹھ میں وہ پھر دیلی آئی اور اپنے محبوب کو ملی اور یہ دونوں کی آخری ملاقات تھی فروری انیس سو ساٹھ کو جواہلال کی محبت بڑے خدود کو چومتے اور ان کی راہ دیکھتے ہوئے وہ دنیا سے چلی گئی مگر ایڈوینہ کی موت کے باوجود جواہلال کی حسن پرستی قائم رہی نیرو اور ایڈوینہ کی یہ رنگین جوڑی کچھ ایسی کہانیاں ضرور دے گئیں جو آنے والے کئی برسوں تک برسگیر کے ارپوں لوگوں کی زبانوں پر گردش کرتی رہیں گی آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ نیرو خاندان جو ہے وہ جواہلال نیرو کے ساتھ اس کی ایاشیوں اور رنگینیوں کا معاملہ ختم نہیں ہوتا اگر آپ گوگل پر بھی جاتے ہیں یا کچھ ہندوستانی آوثرز اور مورخین کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں تو ان کے اقتباسات میں آپ کو انرا گانڈی کے بھی کردار کے مطلب ایک بڑی سی چیزیں ملے گی اور آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ لوگ راج نیتی اور ایاشی اور پھر راج نیتی ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں کرتے تھے اور اس کو اپنا حق بھی سمجھتے تھے اور اس کو اپنے تعلقات بنانے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ بھی سمجھتے تھے بہرحال مان بیٹن جو تھے وہ کشمیر کے ساتھ جو برائی کر گئے اس میں نیرو اور ایڈبینہ کے ذاتی تعلقات کا بڑا عمل دخل تھا اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پیس کریے گا بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مد بولیے گا انٹل در نیکس ٹائم اللہ حافظ موسیقی